بزار سے تو جلیبی آپ نے بہت دفعہ خائے ہوگی لیکن آج آپ گھر پر بلکل بزار سے بلکہ بزار سے بھی زیادہ بہتر جلیبی بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی کرسپی اور بہت ہی جوسی اتنی زیادہ مزیدار ہلوائی سٹائل میں جلیبی کی ایسی ریسپی جو چند منٹوں میں آپ گھر پر آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور اتنی مزیدار یہ بن کر تیار ہوگی یقین کریں کہ کھانے والا ایک تفعہ تو حیران ہو جائے گا کہ یہ آپ نے گھر پر کیسے بنائی ہے تو چلیے بینہ ٹائن کو ویسٹ کیے اپنی مزیدار اور کرسپی سی جلیبی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں چلیے بسم اللہ الرمان نے لفت سے بہلے اس کا شیرہ تیار کر لیتے ہیں جس کے لئے میں نے لیا ہے تقریباً ڈیڑھ کپ چینی کا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے پانی یہ بلکل سادہ نورمل پانی ہے وہ ہم ایڈ کر دیں گے اس میں ڈیڑھ کپ سے تھوڑا سا زیادہ میں نے لیا ہے اور دو ستین آلائچی ایڈ کر دیں گے ٹیسٹ کے لیے اب سٹوک کے میں نے اون کر لیا ہے اور اب چینی کو ہم میلٹ کر لیں گے ہم نے اس کا شیرہ تیار کرنا ہے اور بہت زیادہ تاروں والا اس کا شیرہ تیار نہیں کرنا بس جو چینی ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو جائے صرف ایک تار کا ہم نے اس کا شیرہ تیار کرنا ہے چینی جب اچھے سے میلٹ ہو جائے اور جو ہمارا شیرہ ہے وہ پکنا سٹارٹ ہو جائے تب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک لیمن لیمن ہم اس لیے ایڈ کر رہی ہیں تاکہ جب ہم سٹوک آف کریں تو جو چینی ہے وہ دوبارہ سے کرسٹل کی شکل میں نہ آ جائے ایک لیمن ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اب اس کا جو شیرہ ہے وہ بننا سٹارٹ ہو گیا ہے ایک طرقہ شیرہ بنانا ہے اور فلیم کو ہم نے اوف کر کے اس کو تھنڈا کر لینا ہے دوسری طرف لیتی ہوں میں ایک باول جس میں میں ایڈ کرتی ہوں تقریباً ایک کپ میدہ چھان لیا تھا ایک چھٹکی میں نے اس میں ایڈ کی ہے نمک کی اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے فوڈ کلر کا جو زردہ کلر ہوتا ہے جو ہم چاوروں میں ایڈ کرتے ہیں وہ ہی میں نے اس میں ایڈ کیا تھا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ڈالتے ہیں پانی پانی ڈال کر ہم نے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور ہم نے اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ جو مارا بیٹر ہے وہ فلفی ہو جائے جتنا آپ کا بیٹر فلفی ہوگا اتنی جلے بھی پرفیکٹ بنیں گی پندرہ سے بیس منٹ آپ نے لازمی اس کو ہاتھوں کی ملت سے بیٹ کرنا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر نہیں ہے تو آپ بیکنگ سوڈا بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو بلکل ہلکا سا مکس کرنا ہے اور اس کو ایک بوٹل میں شیفٹ کر لینا ہے دیہان سے آسانی کے ساتھ آپ اس کو بوٹل میں شیفٹ کر سکتے ہیں گلاس کی مدر سے میں اس کو بوٹل میں شیفٹ کر رہی ہوں اور اس کا جو گلاس کا ڈھکن ہے اس کو بھی ہم ایک ترقیب لگاتے ہیں میں نے لیا ایک کیل جس کو میں نے آگ پر رکھ کر گرم کر لیا تھا اور اس کو آسانی کے ساتھ اس کے اندر ہول کر رہی ہوں جس سے ہم نے اس کی جلیبی بنانی ہے اب ہم دوسری طرف لیتے ہیں ایک پین جس میں میں نے لکھا ہے گھی گھی کو میلٹ کر لیں گے اور بوٹل کے اندر جو ہم نے بیٹر شیفٹ کیا تھا اس کا لٹ جو ہے ہم نے بند کر لیا اور آسانی کے ساتھ اس طرح سے ہماری گول مٹول سی جلیبی جو ہے وہ بن کر تیار ہو جائے گی بس ایک تبہ آپ کو مشکل آئے گی جب آپ کو یہ بنانی آگی یقین کریں آپ بزار کی جلیبی بلکل پھول جائیں گے جب بھی آپ کا جلیبی کھانے کا دل کرے گا آپ جلدی سے گھر میں اس کو بنا لیں گے اتنی مزدار یہ بن کر تیار ہوگی ہلوائی سٹائل میں بلکہ ہلوائی سے بھی زیادہ بہتر اور آسانی کے ساتھ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں اتنی مزدار بن کر ریڈی ہوگی اُلٹتے پلٹتے ہوں ہم نے اس کو فرائی کر لینا اب بہت زیادہ ڈار کلر نہیں کرنا اور ساتھ پڑے جو شیرہ ہے ہم نے اس کے اندر اس کو ڈھالتے جانا ہے تاکہ یہ میٹھی سی ہو جائے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک ہم نے اس کو اسی شیرے میں پڑے رہنے دینا ہے اور جب چینی اچھے سے اس کے اندر شیرے کے اندر ایبزارب ہو جائے اور آپ کی جلیبی آپ چاک کر لی جائے گا میٹھی ہو جائے مزدار سی اس کی تیسٹ آ جائے تب ہم نے اس کو نکال لینا ہے اور ماشاء اللہ سے الحمدللہ ہماری جلیبی کے جو ریسپی ہے پرفیکٹ بن کر تیار ہوئی ہے بلوائی سٹائل بلکہ بلوائی سے بھی زیادہ بہتر آپ گھر پر بنا سکتے ہیں ریسپی اچھی لگی ہو لاجبہ پکون کو ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور آپ کو اس کی فائنل اگر دکھاتی ہوں کہ کتنی کرسپی اور اندر سے اتنی جوسی ہماری جلیبی بن کر تیار ہوئی ہے انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ